مولا یا صلی و سلیم دائیماً آباداً بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر چھتیس کو سمعت فرمائے المسجدوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و يذکر فی هسوه وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہیں رجال لا تلہیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوماً یخافون یوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار یعنی ایسے لوگ جن کو اللہ کی ذکر اور نماز پڑھنے اور زکاة دینے سے نہ سودا گری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروغ وہ اس جن سے جب دل خوف اور دھبراج کے سبب اُلٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی درتے ہیں لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ کہ اللہ ان کو ان کے عاملوں کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے تو آیت نمبر چھتیس میں اللہ تعالیٰ نے فی بیوتِ بیوتِ اَذِنَ اللَّهُ یہ وہ گھریں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان ترفع یز کر فی حسمہوں جن میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دیئے کہ اس کا ذکر بلند کیا جائیں اور اللہ کی تذبیر پڑھی جائے صبح اور شام یہ نماز کی جگہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسجد کی مثال بتائیے اور پھر وہ مرد لا تلحیم جن کو غافل نہیں کرتی تجارتیں والا بیوں ان ذکر اللہ یعنی کوئی تجارت اور کاروبار ان کو اللہ کی ذکر سے غافل نہیں کرتا لا تلحیم تلحیم غافل کرنا نہیں کرتا غافل اللہ کا ذکر ہر وقت وہ اللہ کا ذکر اور نماز کیلئے فکر مند رہتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں جہاں کہیں نماز کا ذکر آئے گا زکاة کا ذکر آئے گا نماز اللہ کے لئے زکاة بندوں کے لئے ہیں جب آپ عبادت کریں تو اللہ کے لئے مال خرچ کریں بندوں پر مال خریں اللہ کی رضا اس میں ہے اور اس دن سے ان کو خوف آتا ہے یا ڈرتے ہیں اس دن سے یا ان کے اندر گھبرات ہوتی ہے اس دن جب دل پلٹے جائیں گے اور پلٹ دیے جائیں گے آنکھیں اور دل تو یعنی کہ لوگ پریشانی اور خوف کے عالم میں ہوں گے لیکن مسلمانوں پر یہ کیفیت نہیں ہوگی کیونکہ وہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ ان کو تو پلک جھپکتے میں ان کے پر کیفیت خدم فرما دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے عاملوں کا ان کو اچھا بدلہ دیں گے اور پھر اس کو بڑھا بھی دیں گے اپنے فضل سے اللہ جاتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کی حتاب کی اللہ دیتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دیتے ہوئے نہ سوچنا چاہیے اور نہ لیتے ہوئے کہ اتنا ہی ہم دیں گے اتنا ہی دیں گے کیونکہ دیں آپ اپنی استطاعت کے مطابق اور اللہ سے استطاعت کے مطابق اللہ سے مانگیں یہ اللہ تعالیٰ کا کاربار ہے یہ بیعہ ہے جو اللہ تعالیٰ آفر کرتے ہیں آیت نمبر 39 کو سماتھا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِعَةٍ یحسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى اِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابُ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے آمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کے پیاسا اسے پانی سمجھے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے اور اللہ ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا پورا چکا دیں اور اللہ جل حساب کرنے والا ہے اَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ اللُّجِّهِ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٍ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اذا اخرج يده لم يكد يرا